اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے کہ درست تلاوت کرنے پر عجر و ثواب کا اعلان احادیث مبارکہ میں کس طرح سے فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ والے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ قرآن کی دولت اتا فرماتا ہے جن سینوں کو قرآن کی تعلیم کے لئے پسند فرما لیتا ہے وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو جو قرآن پاک کو درست انداز میں سمجھتا ہے سمجھاتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے اللہ رب زلجلال اپنا خاص قرب اس بندے کو اتا فرماتے ہیں تو عزیز طلبہ طلبات جب آپ درست انداز میں قرآن پاک پڑھیں گے اور جو وہ مفہوم آپ سمجھیں گے پھر عمل کی کوشش بھی آپ کریں گے تو یقینا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے چنیدہ بندوں میں آپ کو شامل فرما لے گا دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذرغ اگر تو صوب ہو کرے اس حال میں کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو ایک سو رکت نماز یعنی نفل نماز سے تیرا عجر و ثواب زیادہ ہے اور اگر قرآن پاک کے علوم میں سے ایک باب سیکھ لے تو تیرا ہزار رکت یعنی نفل نماز ہزار رکت پڑھنے سے اس کا عجر زیادہ ہے پھر تجھ سے عمل ہو یا نہ ہو مطلب یہ کہ جو تم نے سیکھا سمجھا اس پر اگر عمل کرتے ہو تو عجر و ثواب اللہ رب زلجلال اپنے کرم سے بے شمار تمہیں عطا فرمائے گا لیکن اگر کسی ایسے حال میں ہو کہ عمل کسی بات پہ نہ ہو سکے تو ابھی جو علم کا نور اور علم کی روشنی ہے اور علم کی برکت ہے وہ تمہیں ضرور اللہ رب زلجلال عطا فرمائے گا اور تیسری حدیث مبارکہ اس موضوع پر کہ حضرت ابو طفیل آمر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسفان کے مقام پر حضرت نافع بن عبدالحارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے گورنر تھے اہد فاروقی میں حضرت نافع بن عبدالحارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ مکہ پر گورنر تھے یہ ملاقات کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی مملکت کے معاملے میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے مقام اسفان پر دونوں کی ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا عمر فاروق بھی مقام اسفان پر پہنچ گئے اور جو مکہ کے گورنر تھے حضرت نافع بن عبدالحارس وہ بھی مقام اسفان پہ پہنچے وہاں ملاقات ہوئی خیر خریت معلوم کرنے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مکہ والوں پر کس کو اپنا نائب بنا کے آئے ہو نائب گورنر کسے بنا کے آئے ہو مکہ والوں کے معاملات کس کے سپرد کر کے آئے ہو کہ تم ادھر آگئے پیچھے ان کے معاملات کو کون دیکھے گا تو جو مکہ کے گورنر تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں ابن عبضہ کو اپنا نائب گورنر نائب امیر مکہ پر حاکم بنا کے آیا ہوں تو سیدنا عمر فاروق کے لئے یہ نام اجنبی تھا غیر معروف نام تھا یا آپ اس بندے کو جانتے نہیں تھے جن کو وہ نائب بنا کے آئے تھے تو سیدنا عمر فاروق نے فرمے وما ہوا ابن العبضہ کہ وہ ابن عبضہ کون ہے جیسے تم امیر بنا کے آئے ہو مکہ والوں پہ حاکم بنا کے آئے ہو تو مکی گورنر نے کہا انت مم موالینا وہ ہمارے ازاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ مکہ کے گورنر نے جناب عمر فاروق کو جواب دیا کہ وہ ہمارا ایک ملازم ہے جس کو میں نائب گورنر حاکم مکہ پہ بنا کے آیا ہوں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک غلام کو مکہ کے سرداروں پر حاکم بنا کے آگئے ہو مطلب یہ کہ مکہ کے سردار اس غلام کی فرما برداری نہیں کریں گے تابداری نہیں ہوگی وہاں کوئی پھڑا ہو سکتا ہے وہاں اتعاد نہیں ہوگی اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو تم نے ایسا کیوں کیا کہ ایک غلام کو حاکم بنا دیا آگے جواب بڑا خوبصورت دیا اس مکہ گورنر نے اس نے کہا جناب میں نے اس غلام کو اپنا نائب گورنر اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر سمجھتا ہے وہ میراس کے معاملات کو اور احکام کو سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ جو اس وقت لوگ موجود تھے وہاں ان میں قرآن کو بہتر انداز میں وہ سمجھتا ہے تو میں نے اس لیے اسے نائب گورنر بنایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے جس سینے کو اللہ نے اپنے علم کے لیے پسند کیا میں نے اس کی حکومت کو لوگوں کی گردنوں کے لیے پسند کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا فرمایا ہاں ہاں تیرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی بدولت اللہ لوگوں کو عزتوں کے تاج بھی عطا فرمائے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ زلت رسوائی اور پسپائی کا نشان بھی بن جائیں گے کہ تھا تو وہ غلام لیکن قرآن فہمی کی وجہ سے اللہ نے مکہ پر حاکم بنا دیا اور جو قرآن سے جتنا دور ہوتا چلا گیا وہ اتنا رحمتوں سے محروم ہوتا چلا گیا تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں غور و فکر کارکے کریں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں ان احکام پر عمل کی کوشش کریں اور پھر ان احکام کوشش کریں کہ جن تک آپ کی آواز پہنچے ان کو بھی اچھے انداز کے ساتھ قرآن کے احکام پہنچاتے رہیں تاکہ جتنی زندگیوں میں قرآن پر عمل کا پہرہ بنتا جائے گا اللہ اتنی برکات عطا فرماتا جائے گا